ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ میرے ایک غلام نے غلطی کی تو میں کوڑے سوز کو مار رہا تھا تو مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی اے ابو منصور جتنا تجھے اس غلام پر قدرت حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت حاصل کہتے ہیں پلٹ کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خوف اور دہشت سے روپ سے کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا میں نے کہا یا صلی اللہ گوہ رہیے گا میں نے اپنے غلام کو آزاد کیا سرکار نے شاہد فرمایا اگر تُو اس کو آزاد نہ کرتا تو تُو جہنم میں جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا کہ اللہ نے عارضی اور مجازی قدرت سے ہمیں نوازا ہے عارضی دائمی قدرت اللہ کی ہے مجازی کا مطلب حقیقی قدرت اللہ کی ہوتی ہے ہمیں مجازل اللہ نے قدرت عطا فرمائی کبھی بھی اپنے آپ کو خدا مس سمجھیں دعوی خدا ہونا کوئی نہیں کرے گا لیکن بعض اوقات ہمارا طرز عمل ظاہر کر رہا ہوتا ہے سامنے والے کو حقیق اور کمزور محسوس کرنا اور محسوس کروانے ثابت کر رہا ہوتا ہے جیسے ہم نے اپنے آپ کو بہت بڑا قدرت والا سمجھ لیا ہے اتنا کہ اب اللہ بھی میری غریف نہیں کر سکتا طرز عمل ظاہر کرتا ہے اس سے وہ تمام بیٹھے ہوئے ٹارزن شہر درہ درست حاصل کریں جو ذرا بیوی سے نمک تیز ہو جائے مرچے تیز تو ناک پہ گھنسا مارتے ہیں کھینچ گئے تھپڑ مارتے ہیں طلاق دے دوں گا تجھے چھوڑ دوں گا گھر چھوڑ کر آجوں گا تجھے اپنی اوقات پتہ چلے گی بھائی جتنی آپ کو اس پر قدرت حاصل ہے اللہ کو اس سے زیادہ آپ پر قدرت حاصل ہے ہمارے پاس منصب ہوتا ہے کوئی بیچارہ گاڑی کے آگے بھی آگیا ہم گاڑ سے کہتے ہیں اتر کسی پٹائی کرو میں نے منظر دیکھا نہیں میں رکا نہیں ایک دفعہ کسی نے ہوتے کیا ہوگا کسی گاڑی کو لینڈ کروزر کو تو وہ لینڈ کروزر والی نے آگے لائے اس کے پیچھے گاڑ بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے اترا ہوئے اسٹک اس نے نکالی جو ہوتی نا اسٹک ایک اندر ہوتی اس کو نکال پھر وہ منظر میں دیکھ نہیں سکتا میں کیونکہ روکنے پہ بھی قادر نہیں تھا تو میں چلا گیا اس نے اس کو مارا ہوگا کہ خوب اور وہ لڑکا اترا وہ کسی بڑے صاحب کا بیٹا ہوگا گاڑ گنے لے کے کھڑے ہوئے ہیں سامنے لے کیا کرے گا پٹنے کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا لیکن جس وقت اس کو پیٹ رہا تھا اس کے ذہن سے نکل گیا تھا کہ ایک ایسا قادر مطلق بھی ہے جو برود قیامت میرا احتساب کرے گا ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا رسول اللہ میرے غلام غلطیاں کرتے ہیں اس پر میں ان کو سزا دیتا ہوں تو میرا اور آخرت میں ان کا کیا معاملہ ہوگا رحمت اکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری مار ترازو کے پلڑے میں رکھی جائے گی اور ان کی خطائیں دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں گے اگر خطا اور مار برابر ہے تو نہ لینا نہ دینا اگر تیری مار کم ہیں خطائیں زیادہ ان کی نیکیاں تیرے نام اعمال میں ڈالی جائیں گے اور اگر تیری مار اور سزا زیادہ ہے اور ان کی خطائیں کم تو تیری نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گے تو وہ صحابی روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا میرے بچوں جو کمزوروں کو دیکھ کر اس کے دانت توڑ دیتے ہو ناٹ ٹھوڑ دیتے ہو اور کارنامہ بیان کرتے ہوئے اپنے طرف پانچ کے دانت توڑے ہیں کوئی ایک بات کہیں دیکھتے ہیں تو ساتھ نسلوں کو کھنگال دیتے ہیں کونسا کمال کرتے ہو ہماری بہنوں کو بھی سمجھائیں جو بعض اوقات بعض اوقات ساس ہو کر پورے گھر پر سمجھتی ہیں کہ بیٹے سا فرما بردار ہیں بہوں میں جیسا مرضی ظلم کرو میں کرلوں بعض بہوںیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہاں تیز ترار ہوتی ہیں پڑوسی ملکے ڈرامے دیکھ دیکھ کے انہوں نے پتہ چل گیا ہے کہ ساس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اور شہر کو کیسے اپنے پیچھے لگانا ہے کیسے اپنی جھیل جیسی آنکھوں اور ساپ جیسی ظلفوں کو ہلا ہلا کر شہر کو قدموں کے اندر گرانا ہے گلمٹا بنانا ہے ان کو معلوم ہوتا ہے وہ ساس سے ظلم کر رہی ہوتی ہیں بیٹے کو اس سے خلاف کھڑا کر دیتی ہیں بیٹا سینہ چھوڑا امی آپ نے میری بیوی کو رولا دیا ہاں گلمٹے تیری ماں کے آنسو تجھے نظر نہیں آرے بیوی کو رولا دیا میری ہمیں میری بیوی بچا رہی بڑی کام کرتی ہے اور تم کتنے بہن بھائی تھے آٹھ تیرے بچے کتنے ہیں ابھی تو پیدا بنی ہوا حاملہ بیوی ہے تیری ماں نے آج بچوں کی خدمت کی وہ تجھے نظر نہ آئی آج اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہا ہے شرم نہیں آتی ڈوم مرنے کا مقام ہے ماں دوسری نہیں مل سکتی بیویاں تو سکڑ تمہیں مل جائیں گے یاد رکھو یہ خرابیاں چل رہی ہیں کیوں؟ آدمی کے اندر زور آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں قادر ہو چکا ہوں مادلہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نگاہ ہٹتی ہے اور تباہ ہو جاتا ہے اللہ کی قدرت کاملہ کو ذہن میں رکھیں میری کزن کا حضر بیٹنا پاگل ہو گیا تھا تو اس کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے تو میں نے اپنے شہر سے سے مزاق میں کہا کہ آپ تو مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اشارے میں سر ہلا دیا میں نے پھر پوچھا کہ آپ مجھے چھوڑیں گے تو انہوں نے سر ہلا دیا پھر میں نے پوچھا میں نے تین دفعہ اسے طرح پوچھا انہوں نے سر ہلا دیا سر کیسے ہلا دیا تھا ہامے کے نامیں ہامے کی طرف جیسے ہم اس طرح میں نے کہا نا کہ میں اگر پاگل ہو جاتا ہوں تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے انہوں نے کہا ہم چلو ٹھیک ہے بتاتا ہوں آپ کو بھی چین نہیں آیا نا تین دفعہ ہوں ہوں کہلوا دیا ان کا بار بار کہ ان کی خزن کا شہر تھا وہ پاگل ہو گیا اس نے خزن کو چھوڑ دیا تو انہوں نے شہر سے کہا اگر میں پاگل ہو جاؤں تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے اس نے کہا ہوں پھر پوچھا دوسری تیسری دفعہ تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں خدارہ ان چیزوں میں شہروں کو آزمانی کی ضرورت نہیں ہے اس کے ذہن میں نہ بھی ہو تو ڈال دیں آپ کے تم کبھی مجھے طلاق دے سکتے ہو مجھے چھوڑ سکتے ہو کیا ضرورت ہے آپ کو اور خود سوچیں کہ اگر وہ چھوڑنے کا پلان بنا رہا ہے تو وہ اپنا راہ ظاہر کر کے مسئیبت مول لے گا آپ کے سامنے بول کر وہ تو محبت کا اظہاری کرے گا یہ کون سا اتمنان چاہتی ہیں آپ کون سا اتمنان قلب ہے کہ اگر شہر اس وقت جھوڑ بول دیں کبھی نہیں چھوڑوں گا تمہارے تمہارے جان خربان آپ خوش ہو جائیں گی حالانکہ وہ کرنے والا ہے تو کیسے آپ کو اتمنان قلب ہو گیا اور کیوں آپ نے اس کو بنیاد بنایا کہ وہ اگر نہ کہہ دیتا کہ نہیں ہوگا تو آپ مطمن ہو جاتی میں شہر میرا ہے اس طرح کی آزمائشوں میں شہروں کو نہ ڈالیں اگر وہ بہرحال آپ کے اس میں طلاق وغیرہ نہیں ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فیوچر کے کوئیسن کی ہے کیا چھوڑ دو گے اگر وہ زبان سے کہہ بھی دیتا ہے ہاں چھوڑ دوں گا تو طلاق نہ پڑتی کیونکہ یہ فیوچر کے ہیں ہاں اگر آپ نے یوں کہہ دیا ہوتا ماذا اللہ تم نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا یا چھوڑ تو نہیں رہو اور وہ کہتا ہاں زبان سے تو طلاق فوراں پڑ جاتی ایسا ہرگز آئندہ نہ کریں اور ابھی اس نے الفاظ بھی نہیں کہتا اس نے کہلے ہوں کہتے اس سے نہیں ہوتی طلاق لیکن آئندہ احتیاط کریں اور میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں شوہر کی محبت کو پرکنے کا یہ طریقہ نہ کریں وہ اگر مجرم ہے وہ اگر آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے اس کے دل میں آپ کی محبت کی کمی ہے وہ کبھی بھی آپ کو اپنے پیچھے ایک مسئیبت مول لینے کہ کبھی زحمت گورا نہیں کرے گا کہ ہاں کہہ دے کہ ہاں میں تو چھوڑنے والا ہوں پھر آپ چھوڑیں گے اس کو آئندہ کبھی وہ تو آپ کو راضی کرنے والا جواب دے گا اور اس جواب کے اوپر مطمئن ہو جانا اور شوہر کی طرف سے توجہ ہٹا لینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے ایسا ہرگز آئندہ بیٹا آپ نہ کریں ایک خاتون یہ باہر کے ملک سے مجھے کوئسٹن آیا ایسی ہماری بہنیں ذرا غور سے ہمیں سن لیں ایک خاتون ایک وٹس ایپ گروپ چلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ اس میں دینی سوالات کرتی ہیں عام خواتین سے ایک سوال کیا اس میں آپشن دے دیتی ہیں یہ جائز ہے حرام ہے یہ کفر ہے پھر عورتیں اندازے سے اس میں کوئی اختیار کر لیتی ہیں مثلا کبھی وہ حرام لکھتی ہیں کبھی کسی چیز کو کفر بھی لکھتی ہیں تو کیا اس طریقے سے یہ کرنا کوئی اس پرگرام اور اس میں شرع مسائل اور عقیدہ شامل کرنا صحیح ہوگا کے نہیں ہوگا دیکھیں اگر تو وہ خاتون کوئی عالمہ نہیں ہیں اور انہوں نے باقاعدہ اگر عالمہیں فرض کر لیں اور باقاعدہ ایک کورس کروایا ہے عقاعد کورس یا ایسی طرح شرع مسائل کا کورس اور پھر وہ اپنی جو تلامیزہ ہیں شاگردہ ہیں سٹوڈنٹس ہیں ان کا امتحان لیتے ہوئے اس طریقے سے کریں کہ ایک کوئیسن بنایا اس میں تین آپشن دے دیں تو پھر ان کا کوئیسن کرنا بھی جائز اور طلبہ کا جواب دینا جائز لیکن اس میں بھی ہم طالب علم کو یہ کہیں گے کہ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آرہا تو پھر آپ اندازے سے ٹھوکٹھا کی نہ کریں کیونکہ اگر فرض کر لیں کہ ایک چیز غیر کفر ہے اور آپ سوچیں سمجھ میں نہیں آرہا چلو کفر لکھ دیتا ہوں تو غیر کفر کو کفر کہنا خود ایک بہت بڑا گناہ اور بعض وقت کفر تک پہنچانے والا ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کفر کو غیر کفر لکھ دیا تو آپ کفر پہ راضی ہو گئیں یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے تو لہٰذا اس میں ٹیچر کا ڈالنا اور کوئیسن کرنا تو جائز لیکن سٹوڈنٹ کو جب تک نہیں آتا ہو وہ اس کا جواب نہیں دے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہے یہ چاہے عالمہ ہوں اب غیر عالمہ ہوں اگر عام عورتوں کو بغیر ان کی تربیت کیے بغیر مسائل سکھائے اس طریقے سے آپشن دیتی ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ خاتون شدید خطرے میں ہیں اور جتنے انہوں نے دین سکھانے کے نام پر نادانی میں غلطی سے کملمی کی وجہ سے عورتوں کو ازمائش میں ڈالا ان کے ایمان بھی خطرے میں ہیں کیونکہ وہی بات جیسے ہے کہ یہ لکھ دیں گی وہاں پر وہ غیر کفر کو کفر لکھ رہے ہوں گی حرام کو حلال حلال کو حرام کہہ رہی ہوں گی اور یہ اندازے سے ٹھوکٹھا کے نہیں چلتی اچھا آپ کہیں گے یہ کسی کو ہم جواب تو دینی رہے بھئی جواب تو نہیں دے رہے لیکن یہ سکھانے کا طریقہ بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ جواب دیں اس میں غلطی ہو تو تو قابلِ غریفت ہوں گے ویسے آپ لکھ دیں کچھ بھی حرام غلط سلط کفر کو غیر کفر اور غیر کفر کو کفر جائز ہو جائے گا نہیں ہوگا تو اس طرح کا سلسلہ اگر کوئی خاتون کر رہی ہیں کہ نہ کوئی کورس کرواتی ہے نہ کچھ اور سوالات چاہے آپشن آپ دے دیں یہ سخت گناہ ہے یاد رکھیں اور کفر تک پہنچانے والا عمل ہے اس لئے اس سے اجتناب کریں اور جتنا انہوں نے کیا اعلانیہ توبہ کریں کہ میں نے یہ غلط کیا میں توبہ کرتی ہوں اور تمام خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ آئندہ اس میں احتیاط کریں